بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت خواتین و حضرات پاکستان جو ہے وہ ایک بہران سے گزر رہا ہے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ پاکستان بہران سے کب نہیں گزر رہا تھا تو شاید پاکستان کی تاریخ سے ایسے عدوار ان کا تیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے مبسرین کا یہ کہنا ہے دانشوروں کی یہ رائے ہیں کہ اب جن مسائل سے گزر رہا ہے وہ بڑے کمبیر کے ساتھ ہیں اس میں ایک کچھ مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو اکانومی کے مسائل ہیں اور عساق دار صاحب انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سے اداروں میں اس کی اجازت دی ہوگی بہت سے جگہوں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا جس کے بعد انہیں رول ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ امید لگائی گئی ہے کہ وہ ایکانومی کو درست کر لیں گے لیکن جو پاکستانی کے ایکانومی کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عساق دار صاحب کو بہت بڑی تبلیل لانے میں کامیاد نہیں ہو سکیں گے کچھ تو آپ نے یہ دیکھا ہے وہ ہے کہ ان کی آنے سے ڈالر جو ہے اس کی قیمت نیچے آئی ہے لیکن یہ کب تک رہتی ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہے دوسرا ایک پولٹیکل مسئلہ ہے عمران خان اور جو حکومت ہے اس کی اور فیڈل حکومت کی جو اپس میں ایک جو معاملہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ محاضر آئی کی کیفیت رہتی ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں اس وقت ایک پولیشن گورمنٹ بنی ہوئی ہے تقریبا ہر حکومت کو کچھ نہ کچھ اقتدار ملا ہوا ہے جیسے مسلم لیگ نون اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو فیڈل گورمنٹ میں لی ہوئی ہے اور عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب میں بر سے اقتدار ہے حیبر پختون خان میں بر سے اقتدار ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس کے اثر اور سوخ ہیں تو ایک گویا عمران خان کی پارٹی جو ہے اقتدار سے باہر نہیں ہے اسی طرح سے جو پیپل پارٹی ہے اس کو سندھ میں ایک اقتدار حاصل ہے وہ وہاں پہ وہ اپنا معاملہ چلا رہے ہیں تو گویا اگر ہم اقتدار کی بات کریں تو تینوں پارٹی ہیں جو ہیں پاکستان میں بر سے اقتدار ہیں کسی نہ کی صورت میں بر سے اقتدار ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مستقبل جو ہے وہ کیا لاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جب الیکشن سال آتا ہے تو پھر پولٹیکل ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے پولٹیکل جو پولگریزیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اگلا سال جو ہے وہ چونکہ الیکشن والا سال ہوگا اس لیے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا عمل جو ہے اپنی جو سرکرمیوں ہیں وہ تیز کر دی ہیں اور وزید اس میں ہم تیزی کا مشاہدہ کریں اب ہونے کیا جا رہا ہے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ تبدیلی جو ہے جب جو آرمی چیف تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں نے امید لگائی ہے کہ جو پاکستان کا اگلا سیاسی بنے گا معاملہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کے آنے کے بعد ہوگا یہ آرمی جو ہے وہ تو سب چیزے کہتی ہے اور کہ وہ غیر جانب دار ہے لیکن ابھی بھی لوگ بزر جائے ہیں کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں آرمی کا بھی ایک رول ہے امریکہ کا بھی ایک رول ہے اور آگے اور یہ اگلے سال کے معاملات جو ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ بڑی حد تک اس پہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کے خلاف کیسے شروع ہو گئے ہیں اور اگر حکومت جو ہے وہ سرینڈ لیتی ہے اور کوئی معاملات وہ دیکھتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ناہل کر دیا جائے کیونکہ ان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے ان کے خلاف جو ہے فارن فرننگ کا کیس ہے تو یہ اگر کیسز جو ہیں یہ میچور ہوتے ہیں اور میچور کیے جاتے ہیں تو انہیں ناہل قرار دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے مریم نواز شریف کو جو ہے وہ تو اہل قرار دے دیا گیا کہ اگلے سال کے الیکشنز میں حصہ لیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میع نواز شریفز جو ہیں وہ ابھی بھی ناہل ہیں اور ابھی بھی ان کے خلاف کیسز پہ ہیں اور ابھی بھی وہ الیکشن کا حصہ بننے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے تو اگر ہم ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ایسی نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال میں بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت تاکر یہاں پہ کوئی بہت زیادہ political stability جو ہے ہمیں نظر نہیں آئے گی مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی آپس میں ایک لڑائی جو ہے جاری رہے گی اور اس لڑائی کے جاری رہنے کے وجہ سے جمہوریت جو ہے ظاہر ہے مضبوط نہیں ہو سکتی جمہوریت تو صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے کہ اگر آپ جو پولٹیشنز آپس میں بیٹھ گئی ایک فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی لیکن ایسی کیفیت جو ایسی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی اگر اسی طرح سے معاملہ رہا عمران خان کو ناہل قرار دی جاتا ہے اور نوازشیف صاحب کو اہل قرار نہیں دی جاتا تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ جو اگلے الیکشنز ہیں ان میں ان دونوں صاحب کا سیاستدانوں کا جو ہے وہ شامل ہونا ممکن نظر نہیں آتا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا الیکشن ہوں گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے لیکن بہرحال جو اس وقت حکومت ہے کہ اگر یہ چل رہی ہے کہ اقتدار میں عمران خان صاحب ٹیکٹ نہیں ہے یا نوازشیف ٹیکٹ اقتدار میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے ان کے متعلق جو ہے خاص حلقوں میں ریزرویشنز ہوں جیسے عمران خان صاحب کے متعلق ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے مسلمی قنون جو ہے ان کی جو ایک فنانشل انٹیگریٹی ہے اس پر کوئیسٹنز اٹھائی جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ اگلے جو الیکشنز اگر اگلے سال میں ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کے میں جو یا نوازشیف ہیں یا عمران خان صاحب ہیں وہ تو حصہ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے اگر یہی سنیریو یہی صورتحال چلتی ہے لیکن کیا ان دونوں کے بغیر الیکشن ہو جائیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اگر کوئی چارہگار نہ ہوا ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر الیکشنز ہوں گے اگر الیکشنز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی قیادت جو ہے پاکستان کو ملے گی پاکستانی سیاسی قیادت میں میجر تبدیلی آنے گی تو پاکستان میں میجر تبدیلی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے چلے گا جس طرح سے چلے گا ہے غالباً مخلوق حکومت بنے گی جیسے اب سندھ میں حکومت پیپل پارٹی کی ہے پی ٹی آئی کی کچھ جگہوں پر حکومت ہے نونلی کی کچھ حکومت ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوں گے کہ ایک فیصلے نہیں ہو سکیں گے جو ترقی ہے وہ تیز نہیں ہوتر نہیں ہو سکے گی لیکن اس کا ایک بخل فائدہ بھی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پارٹییں ایک دوسرے پر چیک رکھیں گی اور کسی جگہ پہ بھی وہ منمرضی کرنے سے گریز کریں گی اور عوامی فلاو بیپوت کے منصوبے جو ہیں ان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے یہ بھی اگلے الیکشن کی جو قیادت سامنے آئے گی یہ وہی فیصلہ کرے گی لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں جو موجودہ سیاستان ہیں وہ کوئی بہت اہم پوزیشن حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اگلے سال کے الیکشنز کے بعد پاکستان میں ایک نئی قیادت جو ہے وہ پر سے اگدار آتی ہوئی نظر آ رہی ہے